اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جوہے نا میرا ماما کی گھر لاسٹ vlog ہے کیونکہ میں ایک شادی پہ آئی ہوتی شادی بھی ختم ہوگی اب انشاءاللہ نئے آنے والے vlog جوہے نا وہ میں اپنے گھر پہ شوٹ کروں گی تو آج جوہے نا میں آپ سے بہت مزے مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج میں آپ سے بروس کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے علاوہ ویجیٹیبل پلاو جو کہ ہمیشہ میں شیئر کرتی ہوں لیکن آج جوہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرن سٹائل میں شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ایک مزیدار سی بچوں کے لیے ہلوہ کی ریسپی شیئر کروں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا vlog یہاں پہ میں نے چکن کے لیک پیسز لے کے اس کے اندر گیرے کٹس لگا دیئے کٹس لگانے سے ایک تو مسالی اندر تک چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی کوٹنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی اب اس کے اندر ساوسز جائیں گے 2 ٹیبل سپون چیلی سوس 2 ٹیبل سپون سویا سوس اور 2 ٹیبل سپونی وینگر جائے گا اور تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے ادرک لسن کا پیسٹ آلا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا نمک جائے گا اب اس کے اندر مسالے جائیں گے مسالوں میں جائے گی 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر 1 ٹی سپون کٹی لال میچ 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور 1 ٹیبل سپون بھر کے کچھ دنیا ڈالا ہے کچھ دنیا تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اسے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھی تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا ہے اور زیرا پاوڈر ڈالا ہے فوڈ کلر اپشنل اس سے ہی ہوتا ہے کہ چکن کا بہت مزے کا کلر آ جاتا ہے اب یہاں پہ میں نے ان سارے سپائسز کو بہت اچھے سے میکس کر دیا ہے اور لاس میں تقریباً میں نے 3-4 ٹی بلسپون کیچپ ڈالا ہے اور اگین اسے میکس کر کے تقریباً اس کو نہ یا آدھے گھنٹے کے لیے میں نے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا آپ چاہیں تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے بھی میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف یہاں پہ لائیوہ بنا رہی ہے ویجیٹیبل پلاوہ آج کل نا ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو زیادہ گھر کے کام لائیوہ کے ہی ذمہ ہوتے ہیں کوکنگ اس کو بلکل نہیں آتی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ سیکھ رہی ہے یہ ہوتا ہے کہ بار بار ماما کے پاس چکر لگاتی ہے اس کے بعد کیا ڈالنا ہے تو آج ساتھ ساتھ میں ہی سے بتا رہی تھی اور وہ بنا رہی تھی ہاں پہ ایک کڑائی کے اندر ایک بڑی سائز کی پیاز دالی ہے اس کو تقریباً دو منٹ تک فرائے کرنے ہیں اور نہ ہی زیادہ پیاز ڈالنے کی ضرورت ہے اس سے بہت میتھا سا پہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں اور تقریباً ایک کپ کے قریب فروزن مٹر ڈالیں مٹر جو ہے نا دو منٹ تک فرائے کرنے کیونکہ یہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو اس کو سٹارٹ میں ہی فرائے کر دیں اس کے بعد تقریباً ون ٹیبل سپون درکلاسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھی کچھ آلو ڈال دی ہیں جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائیں جب بھی ہاں پہ مٹر اور آلو اچھے سے گل جائیں گے اس کے بعد اس میں ایک بڑے سائز کا ٹیماتر جائے گا ٹیماتر جو آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا نمک تھوڑی سی لال میش پاودر مسالے بہت زیادہ آپ نے نہیں کر دینے ٹھیکے اس کے بعد تھوڑی سی حل دی جائے گی اور تقریباً 1 ٹیپل سپون بھر کے دھنیا پاودر جائے گا دھنیا پاودر جائے گا وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں 1 ٹی سپون زیرا جائے گا اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر جائے گی بلیک پیپر یہاں پہ میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالی ہے کیونکہ اس سے پلاو کا کلر بہت زیادہ ڈالک دکھنے لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیئے اس کے بعد لاس میں اس کے اندر ویجیٹیبلز جائے گی یہاں پہ میں نے ایک کپ بھر کے گاجر ڈالی ہے اور اس کو بھی تقریباً دو سے تین میرے تک اچھے سے کوک کی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر شملا مر جائے گی تقریباً ایک کپ بھر کے شملا مر جو ہے نا یہاں پہ میں لاس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ آسانی سے گل جاتی ہے لیکن آپ کو پھر بھی تھوڑی کچھی پسند دے اسی طرح فریش لوک اگر آپ اس کی چاہتے ہیں تو پھر آپ جب چاول بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ شملا مر جو ڈال دیں لیکن گھر میں سب کو تھوڑی پکی ہوئی پسند تھی اس لئے سٹارٹ پہ میں نے اسے تقریباً دو منٹ تک اچھے سے فرائے کر دیے اس کے بعد اس کے اندر پانی جائے گا اور جیسے ہی پانی کو بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد اس کے اندر چاول ڈال دیں گے جب تک یہاں پہ ہمارے چاول بن رہے ہیں تب تک یہاں پہ میں بروس کی کوٹنگ کرنے لگی ہوں جس کے لئے میں نے ایک ٹری میں تقریباً دو کب بھر کے میدہ ڈالا ہے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈالے تھوڑی سی کٹی لال میش ڈالیے سپائسز زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن میں وہ آلریڈی ڈال چکے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے بڑے سائز کا ٹری اس وجہ سے لیا تاکہ زیادہ میسی نہ لگے بیسے تو نارملی ہم یہی کرتے ہیں کہ میدے میں ڈالتے ہیں پھر پانی میں ڈالتے ہیں پھر اگین میدے میں ڈالتے ہیں تو اس طرح سے بہت میسی لگنے لگتا ہے آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایک بڑا سا ٹری لے کے سارے چکن جو ہیں وہ میدے میں ڈالنے اور اس کے بعد پانی میں ڈالنے اچھا یہاں پہ میں نے سارے چکن کو میدے میں ڈال گے اچھے سی اس کی کوٹنگ کر دیئے یہاں پہ ہماری کوٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس کے بعد ایک بال لے کے اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اچھا اگر آپ کے پاس بڑا والا جو سٹینر ہوتا ہے وہ ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے چکن کے پیسے اس کے اندر ڈال کے اس کے بعد اس کو سٹینر کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں تاکہ سارے چکن کے ساتھ اچھے سے پانی لگ جائے اس طرح زیادہ سانی ہو جاتی ہے ابھی میرے پاس سٹینر اویلیبل نہیں تھا تو پھر میں نے ایک ایک چکن پانی کے اندر ڈپ کر کے اس کے بعد اگر میں نے میدے کے اندر ڈال ہے اچھا جو لاس والی کوٹنگ ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھے سے کرنی ہے زور زور سے آپ نے مسل نائے تاکہ اچھے سے میدہ اس کے اوپر لگ جائے ڈینر میں بن رہا ہے ویجیٹیبل پلاو اور ساتھ بروس بن رہے ہیں یعنی پلاو کے ساتھ بروس کی کوئی خاص دکھ نہیں بنتی ہے لیکن بھائی چھوٹا کب سے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے چائے کے ساتھ بروس بنا کے دے دو اس ٹائم میں نے نہیں بنائے تو میں نے ابھی بنا دی حالانکہ ماما نے کہا تھا کہ اس کو جس فرائے کرنا ہے اور بس پھر میں نے کہا کہ چلیں اب کب سے مانگ رہے تو اس کے ساتھ بنا لیتی ہوں کہ دیکھ پی لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رائس کے ساتھ اس کا ڈیسٹ کیسے آئے گا اور دوسری طرف یہاں پہ ماما نے ادرک لیسن کا پیس پنایا تھا بغیر کسی آئل کے وہ اس طرح بنا کے ٹری میں ڈال دیتی ہیں پھر اس کو فریز کر دیتی ہیں نیکس ٹی پھر اس ٹری سے نکال کے اس کی کٹنگ کر دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کے زیب لاغ بیکز میں ڈال دیتی ہیں اور پھر ضرورت پڑھنے پر اس کو استعمال کر دیتی ہیں اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے میں نے جو بنایا تھا وہ میں نے جار میں بنایا تھا تھوڑا سا مجھے اس سے لینے میں پھر مشکل تو اتنی نہیں ہو رہی تھی لیکن اس طرح والا طریقہ ماما کا مجھے زیادہ اچھا لگا ہے اس طرح آپ کو کیوبز میں آپ کو کوانٹیٹی کا پتہ جال جاتا ہے کہ کتنا کتنا اپنے ڈال دیتی ہیں اس کے بعد جو بچ گیا تھا اس کو اگین زیب لاغ بیکز میں ڈال کے اس کو فریز کر دیتی ہیں اور ماما کہ یہ والا طریقہ نا انشاءاللہ بہت جلد میں ٹرائے کروں گی کیونکہ میں نے رمضان سے پہلے پھلے بنایا تھا اور ابھی وہ بلکل اینڈ پہ ختم ہونے والا ہے لیکن جو بچ گیا ہے وہ ابھی بھی اسی طرح سے فریش ہیں بلکل بھی اس کا کلر خراب نہیں ہوا تھوڑا سا سرکہ اور آئل ڈالنے سے ہی ہوتا ہے نا کہ مہینوں کے حساب سے آپ کا درگ لسن کا پیس اسی طرح فریش رہتا ہے اگر آپ فریز نہ بھی کریں نا فریج میں ویسے بھی رگ دیں تو وہ سی طرح فریش رہتا ہے خیر یہاں پہ جو بروس تھے ان کو بھی میں نے فرائی کر دیا اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے اور سٹارٹ میں جو ہے وہ فلیم تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اس کے بعد لو ٹو میڈیم فلیم پہ تقریباً بارہ منٹ کا ٹائم لیتا ہے بارہ منٹ میں یہ بہت اچھے سے پک جاتے ہیں گرما گرم پلاو بھی ہو گیا ہے ریڈی اور ساتھی بروس بھی ہو گیا ہے ریڈی اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑی سی گرین چٹنی بھی بنا دی تھی آپ نے میری یہ ریسپی مرس ٹرائے کرنی ہے بیسے تو زیادہ بروس آپ چائے کے ساتھ ہی کھاتے ہیں لیکن آپ پلاو کے ساتھ اس کو لیں گے نا بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ والی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ میں آج کر رہی ہوں لیکن جب ہم نے کھائے تھے نا بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آ سب کو بہت پسند آئے تھے یہ والا کلپ جو ہے نا یہ نیکسٹ ہے کہ یہاں پہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی ماشاءاللہ مانسرہ کا موسم اتنا اچھا ہے اتنے دنوں سے بارشیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں تو ابھی تک اتنی زیادہ گرمی پڑھ لیے یہاں پہ نا ماما کا ایک پیارا سا خوبصورت سا چھوٹا سا گارڈن بنا ہوئے جو کہ بلکل خراب ہو گیا بارش کی وجہ سے ماما اس کا اتنا خیال کرتی ہے ماما کو بہت زیادہ ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے جب بھی کسی کے گھر جاتی ہے وہاں پہ کوئی پھول اچھا لگے تو ماما کہتی ہے کہ مجھے یہ توڑ کے دیتے ہو حالانکہ ہمارا گھر چھوٹا اتنی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ماما نے کارنر میں سارے گملے رکھے ہوتے ہیں اور جب سے ان کے پاؤں کا مسئلہ ہوئے ہیں تو بس پھر وہ اٹھا نہیں سکتی پھر یہاں پہ میں لائبا اور میرا بھائی ہم تینوں مل کے نا ماما ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ کس گملے کو کہاں پہ شفٹ کرنا ہے تو بس وہی ہم سب لگے ہوئے تھے تو یہاں پہ نا ماما نے کچھ سیلیڈ کے پتے لگا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ پورے رمضان میں ہمیں کام آئے ہیں اور اب یہ سیلیڈ کے پتے ہم نے ہٹا دیئے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت کڑوا ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایلو ویرا دھنیا پودینہ مرچن بہت کچھ ماما نے لگا کے رکھا ہوتا ہے ایلو ویرا یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے ہماری گر میں بالوں کے لیے ہم ماما کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہیں اس کے علاوہ سکن کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہیں تو اس پچارے کو ہم اتنا بڑا ہونے ہی نہیں دیتے جیسے ہی بڑا ہوتا ہے پھر ہم توڑ کے اس کو یوز میں لے آتے ہیں اور یہ ماما مجھے ماما کا اتنا پسند آیا ہے کیونکہ یہ ماما نے خود بنایا ہو کچھ بوٹلز تھی اس کو ماما نے کٹ کر کے اس طرح پھر اس کے اندر اگایا ہوئے یہ پودر اتنا پیارا لگ رہے ہیں بالکل سٹینڈ لگ رہا ہے یہ اور یہاں پہ ماما ارہم کیلئے حلوہ بنا رہی ہیں یہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ ڈیلیوری کے بعد بھی مدرز اس کو لے سکتی ہیں یہاں پہ ایک کڑائی کے اندر دیسی گھی ڈالا ہے اور اس کے بارے اس کے اندر نشاستہ ڈال دی ہے اب یہاں پہ دو سے تین منٹ تک اس کو اس میں اچھے سے پکا دیں اس کے بارے اس کو چولے سے اتار دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بارے اس کے اندر پانی ڈال دیں گے یہ غلطی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی ہے کہ آپ نے گرم گرم پانی ڈال دیں اس کی وجہ سے اس میں گھٹیاں بن جاتی ہیں اس کے بارے اس کے اندر شگر ڈال دیں گے اور پھر اس کو پکا دیں گے اتنا پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھک ہو جائے اچھا کچھن میں دنائے سے بہت سے لوگ اس ریسپی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جب ارشمان کے بعد وہ لے رہی تھی تو سب ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیسے بنتا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سے اس کا طریقہ بھی شیئر کر دیتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت مزیق ہوتا ہے اور یہاں پہ پھپو نے ہم کو دبتا کرائے اور دبتا پھیندے کہ یہ اتنا کوئی شریف ہو گیا ہر یہاں پہ جو ہلوہ ہے وہ کافی حد تک تھک ہو گیا لو ٹو میڈیم فلیم پر اسے پکاتے رہنا ہے لاز میں اس کے اندر پنجیری جائے گی پنجیری جو آپشنل ہے بچوں کے لیے بنا رہے تھے تھوڑی سی ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھ ہوتا ہے اور بچوں کی ہلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور ساتھی لاس میں ہاں پہ ناریل کا پاودر ڈال دی ہے اور پھر بلکل انڈ پہ جو ہے نا وہ ایک انڈا ڈال دینا ہے انڈا آپ نے مسٹ ڈالنا ہے کیونکہ انڈے سے ہی اس کا اصل ٹیسٹ آتا ہے بس پانچ سے چھ منٹ لگتے ہیں آپ کی اس ریسپی میں بہت جلدی بن جاتی ہے اور یہ ہلوہ جو ہے نا بچوں کو ویک میں ایک یا دو بار لازمی لازمی بنا کے دیں اسے بچی کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے پھر اسی کے ساتھ جہیں پہ اپنے ولوگ کا اینڈ کروں گی آئی ہو پاپ کو میرا آج کا یہ چھوٹا سا ولوگ اچھا لگ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ